کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کو خوش کرنے کے لئے قیامت کو جب ہماری ملاقات ہو تو ہم بطور سپاہی ملے بطور ورکر ملے بطور نوکر اور خادم ملے ہم کہیں ہماری یہی ڈیوٹی تھی دن رات آپ کی بات کو آپ کے پیغام کو لوگوں تک پنچایا انشاءاللہ جو یہ ڈیوٹی دے گا واللہ اس کے اثرات دنیا بھی دیکھے گی انشاءاللہ وہ بھی دیکھے گا وہ بھی دیکھے گا لیکن یہ کام کرنے والے بڑے تھوڑے بڑے تھوڑے اور میں اس پر بڑا حیران ہوتا ہوں شکوا کرنے کے لئے ساری دنیا حل کرنے کے لئے کہتے ہیں دوسروں کو تم کرو ایسے تو حل نہیں ہوتا ایسے حل نہیں ہوتا اگر سارے مل کے یہ کام کریں گے اللہ شکووں کو ختم کر دے گا اللہ معاملات کی اصلاح کر دے گا اور اگر یہ نہیں کریں گے تو بڑی سیدھی سی وارننگ ہے اور یہ وارننگ بھی رسول اللہ سلم میں صرف دو وارننگز کا تذکرہ کرتا ہوں آپ نے مثال دی کہا ڈیس طرح ایک کشتی ڈبل سٹوری ہے کچھ لوگ اس کی اوپر والی منظر پر بیٹھے ہیں کچھ نیچے والی منظر پر نیچلی منظر کے لوگ سوچتے ہیں پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے کیوں نہ نیچے سے ہی سراغ کر لیں اب وہ سراغ کرنا شروع کر دیتے ہیں اوپر والوں کے دو روئیے ہیں ایک روئیہ تو ہمارے والا ہے نا جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے دوان دو مرن دو اے بے وکوف نے ایک یہ ہمارے معاشرے کروئیہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر والے لوگ جا کے ان کو روک دیں گے کہ یہ کام غلط ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا اوپر والے تو بچیں گے نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اگر نہ روکا گیا تو کہا نیچے والے تو ڈوپیں گے سنم بھی نہیں بچے گا وہ بھی ساتھ ہی ڈوپیں گے رسول اللہ نے مثال دی کہ نیچے والے لوگ بھی ڈوپیں گے اوپر والے بھی ڈوپیں گے بچے گا کوئی نہیں اگر ہم نے دعوت اللہ کا کام نہ کیا کسی مولوی کا گھر کسی سکول کا ٹیچر کسی عدالت کا جاج کسی ملکہ حاکم اور کوئی پرائیبٹ شخص اور کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والا شخص اگر شر کے راستے میں سب نے کردار ادا نہ کیا تو شکوے کرنے والے نہیں بچیں گے سب ڈسٹرگ ہوں گے کیونکہ دعوت اللہ کا حکم صرف ممبر و محراب کے مالک لوگوں کا ذمہ نہیں ہے یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے ہر ماں کی ذمہ داری ہے ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے ہر حاکم کی ذمہ داری ہے جس کے جتنے مطاعت ہیں سب اس کے ذمہ میں ہیں قیامت کو اتنی بات کرنا میں تھے بڑا ٹیم و ٹیم انہوں تنخواہ دینا ساں یہ کول نہیں یہ جز ہے یہ معاملات کا حصہ ہے کہ آپ پر وقت تنخواہ دیتے تھے ان کی آخرت کو بچانا ان کی اصلاح کرنا ان کو دعوت دینا یہ ہر فیکٹی کے مالک کا ذمہ ہے ہر ٹیچر کا ذمہ ہے ہر پرنسپل کا ذمہ ہے ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے انڈر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ تنخواہ دا کر کے جنتوں میں جانا چاہتا ہے تو یاد رکھے یہ کول نہیں یہ جز ہے اور یہ بات رسول اللہ نے ایک اور انگل سے سمجھائی کہا لوگوں اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے لوگوں کو اللہ کی طرح میں نہیں بولاؤ گے کیا حالات آئیں گے بڑے خوفناک حالات کہا تم دعائیں کرو گے تمہارا رب تمہاری دعائیں کو بولنے کرے گا رکھو سمال کے عقیدے کو رکھو سمال کے نمازوں کو رکھو سمال کے سخافتوں کو تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر اگر سوہ لاکھ نبیوں کی ٹیم نے دعوت کا کام کی ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کے یہ ذمہ ہے کہا اگر نہیں کرو گے میں نبی ہونے کے ناتے تمہیں وارننگ دے رہا ہوں تم دعائیں کرو گے رب تمہاری دعائیں کو قبول نہیں کرے گا اور جب اپلیکیشن پر سائن نہ ہو تو پیمٹیں نہیں ہوتیں تو نتیجے نہیں ملتے تو بلعدہ نہیں ہوتے جب رب نے دعا قبول نہ کی تو پھر زندگی آسان نہیں رہے گی زندگی عذاب بن سکتی اس لیے ہم سب کا یہ فرض ہے ہر شخص اپنے دائرہ کار کو چیک کرے اور یہ تیہ کر لے کہ میرے متہتی میں جو کوئی بھی ہے وہ پبلک ہے یا کم از کم میری فیملی ہے ہم سب اس کے مسئول ہیں بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کو اس پر جواب دیں ایسے ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ جو بچیاں نے منگیا میں دیشڑے ہیں جو ملازمہ نے منگیا میں دیشڑے ہیں تو میں پھر کم بھی ٹکا کے لئے ہیں دونوں پیسے کی گیم کھیل رہے تھے یہ کوئی کمال نہیں ہے جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دیں لیکن ان کا اصل حق یہ ہے کہ وہ تمہاری متہتی میں شر کا حصہ نہ بنے گناہ کا حصہ نہ بنے کرپشن کا حصہ نہ بنے بروادی کا حصہ نہ بنے اس پر دعوت دینا تمہاری ذمہ داری